بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آتیکہ خان کے ساتھ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار ہر دل عزیز پکوڑا کڑی بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو چلیں فٹا فٹ سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جی تو پنجابی سٹائل پکوڑا کڑی بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر دہی لینا ہے اور یہ کھٹی دہی جو ہے وہ میں لے رہی ہوں آپ بھی کھٹا دہی لیجیگا اسے کڑی بہت ہی اچھی بنتی ہے چار کپ کے قریب میں نے یہاں پر دہی لیا ہے ٹوٹل چار کپ ہم دہی اس کے اندر استعمال کریں گے یہ تھوڑا سا میں علیدہ اس لیے کر رہی ہوں کہ اس کے اندر ہم بیسن ڈال کر پہلے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ وہ سمودھ سا پیس جو ہے وہ بن جائے تھوڑا سا یہ دیکھیں میں نے دہی نکال لیا ہے اور اب اس کے اندر ایک کپ کے قریب میں نے بیسن ایٹ کر دیا ہے چار کپ دہی لیا تھا اور چار کپ دہی کے اندر ایک کپ کے قریب میں بیسن ڈال کر رہی ہوں یہ ون ٹی سپون کے قریب لیسن کا پاودر ہے اور یہ ون ٹی سپون کے قریب بھی اس کے اندر ہلدی پاودر چلا جائے گا اگر آپ اس کا کلر اور بہت زیادہ یلو کرنا چاہیں تو آپ ہلدی مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور لیسن پاودر کی جگہ لیسن کا پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں ہم تھوڑا تھوڑا دہی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے ہم نے ایک سمودھ سا پیسٹ جو ہے وہ تیار کر لینا ہے لمپس اس کے اندر فلکل نہیں ہونے چاہیے قریب بہت ڈیفرنٹ سٹائل سے بنتی ہے ہر کسی کا اپنا ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ ریسپی ہے قریب بنانے کی میں اس ٹیل سے بنا رہی ہوں اس سے بھی قریب بہت مزیدار بنتی ہے اور ایک اور ریسپی ہے میرے پاس جس سے میں قریب بناتی ہوں وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے بھی ٹرائی کیجئے گا اس سے بھی بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ دیکھیں بیسن جو ہے اس کے اندر ہم نے اچھی طرح سے مکس کر کر اس کو سمودھ سا پیسٹ بنا لیا ہے اب جو باقی کا بچا ہوا دہی تھا وہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی ایک سے دو منٹ تک ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے قریب بناتے ہوئے میرے ہاتھ سے یہ والا جو سٹیپ ہے یہ سب سے مین سٹیپ ہے مکسنگ کرنا کوانٹیٹی ایڈجس کرنا دہی کی پانی کی یا پھر آپ قریب جب لسی سے بنا رہے ہوتے ہیں تو لسی کی اس کے اندر کتنا بیسن ڈالنا چاہیے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا چاہیے یہ جتنا آپ کے پاس مکسر اچھی طرح سے مکس ہوگا کڑی کے اندر اتنے ہی لمپ سوارا نہیں بنیں گے اور کڑی اتنے ہی زیادہ مزے گے بنیں گی اور جیسے ہی یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا یہ یہاں پر میں نے جگ کے اندر آٹھ کپ کے قریب پانی لیا ہوا تھا وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اور دوبارہ اس کو ہلکا سا ہم مکس کر لیں گے یہ مکشر ہمارے پاس رڈی ہو گیا ہے اب چلتے ہیں کڑی کے مسالے کی طرف جی تو پکوڑا کڑی بنانے کے لیے یہاں پر ہم ہاف کپ کے قریب اس کے اندر آئل ایڈ کریں گے بسیقلی جو پنجابی کڑی بنتی ہے وہ سرسوں کے آئل میں تیار ہوتی ہے نیکسٹم جو میں کڑی آپ کو بنانی بتاؤں گی وہ انشاءاللہ سرسوں کے تیل میں ہم تیار کریں گے یہاں پر میں نے نارمل کوکنگ آئل لیا ہے ہاف کپ کے قریب اس کے اندر یہاں پر یہ ون ٹی سپون کے قریب میتھی دانا چلا جائے گا ون ٹی سپون کے قریب بھی سفید زیرہ اور ٹی سپون کے قریب میں اس کے اندر یہ ڈرائی کری پتہ جو ہے وہ ایڈ کروں گی فریش آپ کو مل جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے لیکن ڈرائی کری پتہ بھی ایزی لی آپ کو مارکٹ سے مل جائے گا یہاں آئل کے اندر ایڈ کر دیں گے اور آپ نے اس کو ایک سے ڈیڈ میں تک بھوننا ہے جب تک مسالوں کی اچھی سی خشبو آنا شروع نہیں ہو جاتی جیسے ہی مسالوں کی اچھی سی خشبو آنا شروع ہو جائے گی ہم اس کے اندر دو میڈیم سائز کے کٹے ہوئے پیاس ایڈ کر دیں گے پیاس کو ہم یہاں پر بہت زیادہ براؤن نہیں کریں گے ہلکا سا بس ہم نے پیاس کو سوفٹ سا کرنا ہے جی پیاس ہمارے پاس سوفٹ ہو گیا ہے اور اس کے اندر یہ جو مکچر بنا ہوا تھا وہ ہم سارے کا سارا اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ جس باول کے اندر میں نے مکچر تیار کیا تھا اس کے اندر میں دو کپ کے قریب پانی اور ایڈ کروں گی اور وہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اب اس کے اندر نمک اور مرچے چلی جائیں گی میں 1 ٹیبل سپون کے قریب لال سرخ مرچ کا پاورڈر ڈال رہی ہوں اور 1.5 ٹیبل سپون کے قریب میں اس کے اندر نمک ایڈ کر رہی ہوں نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابقے ارجسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پھر جب کڑی پک جائے تو اس وقت بھی آپ ٹیسٹ کر کر اس کے اندر مزید ایڈ کر سکتے ہیں فلیم کو اس وقت میں نے میڈیم ہائی کیا ہوا ہے اور اس کو ہم مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس پر جب اوبار آنا سٹارٹ ہوگا تو پھر ہم اس کی فلیم کو لو کر دیں گے جو یہ میں نے مزید اس کے اندر دو سے تین کا پانی جو ہے وہ ایڈ کیا ہے یعنی ٹوٹل پانی جو ہم نے کڑی کے اندر ایڈ کیا ہے وہ تین لیٹر کے قریب پانی ہے دہی کے اندر بھی جو ایڈ کیا تھا بسارہ ملا کر تین لیٹر کے قریب پانی ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے کیونکہ کڑی نے آہستہ آہستہ ہلکی آنچ کے اوپر کر 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 پکنا ہے تو پانی اس کے اندر ہوگا تو پھر ہی وہ ٹھیک رہے گی نہیں تو وہ بہت زیادہ ٹھیک ہو جائے گی اور کڑی کا پوٹیس نہیں رہے گا جس طریقے سے کڑی کو بننا چاہیے فلیم اس پوائنٹ پر میں نے میڈیم ہائی کی ہوئی ہے اور میڈیم ہائی فلیم کے اوپر ہی اس کو ہم پکائیں گے جی تو یہ دیکھیں تقریباً آٹھ منٹ کے بعد قریب کے اندر اوبال آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور بس اب اس پوائنٹ کے اوپر ہم نے فلیم کو بالکل میڈیم لو کر دینا ہے اور اس طرح سے چمچ رہ کر اس کا ڈھکا جو ہے وہ اس کے اوپر دے دینا ہے اور ہلکی آنچ کے اوپر ہی ہم اس کو سکسٹی سے سیونٹی منٹس تک جو ہے وہ اچھی طرح سے ہم پکا لیں گے جتنی لو فلیم کے اوپر کڑ کر کر پکے گی اتنا ہی کڑی کا اچھا سا فلیور جو ہے وہ نکلے گا جی تو پکورے بنانے کے لیے یہاں پر تیاری کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے آلو لیے ہیں پانچ میڈیم سائز کے آلو لیے تھے جن کو میں نے پتلے سلائزز کے اندر کٹ لیا ہے باقی آپ نے جتنے پکورے تیار کرنے ہیں سب کی کوانٹیٹی چیزوں کی اس کے لیے آپ نے اپنے ٹیس کے مطابق آپ ارجز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے پانچ میڈیم آلو لیے تھے اور اس کے اندر یہ دو میڈیم سائز کے کٹے ہوئے پیاز ہم ایٹ کر دیں گے دو سے تین سبس مچے چلی جائیں گے یہ یعنی ٹیبل سپون کی پھنیاں ہے اور ایک کپ کے پھنیاں میں اس کے اندر کھالک ایٹ کر رہی ہوں یہ سارے ہم آلو کے اندر ایٹ کر دیں گے جو مسالے ہم نے اس کے اندر ڈال لے ہیں اس کے اندر یہ ون ٹیبل سپون کے پھنیاں اجازہہ ہون سنی اللہ تی سپون کے غریب کریوز جو ہم ادھر کریں گے اگر ایسی صونگی لے مرتنیہ ہم نمکے پکاوڑی leaves آسکر بھی آخر ہم اس کا جار پر نہlane میں ادھر کریں گے کہ میسید مسائلہ الی نمک وہ اس کے دلاغن کو ا nem بھی اعجاب کریں گی اس میں انب وهو 1964 پہنری رائع ایڈ کروں گی تاکہ وہ پانی نہ چھوڑے بیسن ایڈ کر دوں گی یہ بڑے والے چمچ جو میں نے لیے تھے تقریباً یہ پانچ چمچ قریب میں اس کے اندر بیسن ایڈ کروں گی اور جتنی ضرورت ہے اس کے اندر پانی ایڈ کر کر ہم اس کو مکس کر کر اچھا سا پیٹر جو ہے وہ ہم تیار کرنے گے اور میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھتوں گی آدھے گھنٹے کے بعد جب پکوڑے فلائی کرنے ہیں تو میں اس کے اندر ون ٹیبل سپون کی کریم نمک کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر کر پکوڑے تیار کر لیں گے گرم تیل کے اندر اس طرح سے آپ چھوٹے چھوٹے پکوڑے کر کر ڈاگ دے جائیں اور ان کو میڈیوم ٹیم کے اوپر گولڈن براؤں ہونے تک ہم ان کو فائی کر لیں گے جی تو یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی اور مزی تاہت سے پکوڑے جو ہے وہ ہمارے پاس ریڈی ہو چکے ہیں ان کو ہم نکال لیں گے اور اسی طرح سے باقی کے سارے پکوڑے جو ہیں وہ فرائی کر لیں گے تو کڑی کو دیکھ لیتے ہیں سیونٹی منٹس ہو کے ہیں کڑی کو پکتے ہوئے اب یہاں پر آپ نے دو چیزوں کا دھیان رکھنا ہے ایک تو یہ کہ اس پوائنٹ کی اوپر آپ نے نمک اور ملچ ٹیسٹ کر لینی ہے اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس کے اندر مزید ایڈ کر کر اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور پکا لیں دوسری آپ نے کڑی کی کانسیسٹینسی چک کر لیں ہیں کچھ لوگ بہت ہی کڑی کھانا پسند کرتے ہیں لیکن کچھ جو ہے وہ اس کی کانسیسٹینسی تھوڑی پتلی ہو تو پسند کرتے ہیں جیسے کہ میرے گھر میں ہوتا ہے تھوڑی کڑی کی پتلی کانسیسٹینسی جو ہے وہ پسند ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کانسیسٹینسی بلکل پرفیکٹ ہے میں اس پوائنٹ کے اوپر چھولے کو بند کر رہی ہوں آپ اگر تھوڑا ٹھک کرنا چاہیں تو آپ اس کو مزید تھوڑی دیر کے لیے اور پکا لیں تو کڑی بھی ہمارے پاس ریڈی ہو گئی ہے پکوڑے ساتھ ساتھ فرائے ہو رہے ہیں تو تری تیار کر لیتے ہیں تری تیار کرنے کے لیے یہاں پر میں نے آئل لیا ہے ہاف کپ کے قریب آئل تھا اس کے اندر 1 ٹیبل سپون کے قریب زیرا چلا جائے گا اور ثابت لال میرچ ہے یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور 1 ٹیبل سپون کے قریب اس کے اندر کڑی پتہ جلا جائے گا اس کو ہم ایک منٹ تک بھون لیں گے اور ایک منٹ بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر 1 ٹی سپون کے قریب ریڈ چلی پاوڈر ایڈ کر دیں گے یہ یہاں پر بلکل اپشنل ہے آپ چاہیں تو آپ اسے سکر بھی کر سکتے ہیں ریڈ چلی پاوڈر ایڈ کرنے کے بعد بس ہم نے اس کو ہرکا سا مکس کرنا ہے اور کڑی کے اوپر ایڈ کر دینا ہے اس کو جلانا ہم نے بلکل نہیں ہے تو اس کو ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور یہ پکوڑے بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار ہمارے پاس پکوڑا کڑی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اس ریسپی سے آپ زور پائی کیجئے گا مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی اور بتائیے گا کہ آپ سے کڑی کیسے تنی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ پر اپنی رحمت کرے پھر ملوں گی ایک نئے مزیدار سی ریسپی کے ساتھ stay safe thank you very much and اللہ فیس